کچھ دیر تک جھمرو چمپک کو اس سمند میں اور بہت سی جروری باتیں بتاتا رہا اور پھر وہاں یہاں کہہ کر چلا گیا کہ لاش کو یہاں لانے کی اس نے جو یوجنہ بنائی ہے اس میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہاں انہی چیزوں کا پربند کرنے گیا تھا اس نے کہا تھا وہ تیس منٹ میں لوٹ آئے گا چمپک اپنے بستر پر پڑا جھمرو کی یوجنہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے جھمرو کی یوجنہ ایک دم سٹیک تھی اس بھیانک مصیبت سے چھٹکارہ پانے کا اس یوجنہ کے علاوہ ان یہ کوئی راستہ نہیں تھا مگر اس یوجنہ کے بارے میں سوچتا سوچتا نہ جانے کیوں چمپک کا اپنے لگا تھا جھمرو کی یوجنہ میں چمپک کو دو کام بڑے خطرناک لگ رہے تھے ایک تو یہاں کہ دن دھاڑے لاش کو فلیٹ پر لانا تھا اور دوسرا فریچ کو چھرانا تھا اگر یہ دونوں کام کرتے سمجھے ان سے ہلکی سی بھی چوک ہو گئی تو جواب میں چمپک کی آنکھوں کے سامنے فاسی کا پھندہ کھم جاتا پھر سوچتا فاسی تو اب ملنی ہی ہے پھر جب تک ہو سکے کیوں نہ بچنے کی کوشش کرتے رہے اسی بیچار نے اس کے اندر ہمت پیدا کر دی تھی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکانے لگانے سے زیادہ اچھا ان یا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کنتو چاکو سے لاش کے ٹکڑے کرنے کی کلپنا ماتر نے ہی چمپک کی حالت خراب کر رکھی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے وہاں سوچنے لگا وہاں کیوں بیکار ہی اس بھیانک مصیبت میں فس گیا ہے جس منحوز گھڑی میں وہاں چور اس کے فلیٹ میں مرا ہے تب ہی سے وہ گناہوں کے اس بھیانک دلدل میں فستا جا رہا ہے وہاں جتنا اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی فستا جا رہا ہے جس وقت نکی کے مرتے ہی انسپیکٹر ملوترا یہاں آیا تھا اگر وہاں اسی سمائج سب کچھ بتا دیتا تو وہ اتنی گہری مصیبت میں کیوں پڑتا لاش کے چکر میں فاڑا لینے کیوں جاتا وہاں اس کے ہاتھ سے چوکیدار کا خون کیوں ہوتا لاش کو لے کر جنگل میں کیوں جاتا وہاں گھتا کیوں مرتا اور وہاں ان پریشانیوں میں کیوں فستا جن میں آپ تھا نجانے کہاں کیا گڑبر ہو گئی تھی کسی نے سچ کہا ہے گناہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں اگر آدمی ایک بار فز گیا تو جتنا بھاؤ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ فستا چلا جاتا ہے اس نے کیول ایک لاش کو چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن اب وہ خود کو مجرم سا سمجھنے لگا تھا یہاں سوچتے سوچتے چمپک کی آنکھوں میں آسو آ گئے اگر وہ فاسی پر چڑ گیا تو اس کے پریبار کا کیا ہوگا یہاں سب باتیں سوچتے سوچتے وہاں رونے لگا تھا اگر فلیٹ کا دروازہ نہ کھٹ کھٹائے جاتا تو نہ جانے کتنی دیر تک چمپک روتا رہتا اس نے آسو پوچھے اور دروازہ کھلنے کیلئے آگے پڑا دروازہ کھل کر اس نے پایا کہ گلمرک ہوتل کا ایک ساتھی ویٹر سامنے کھڑا تھا کیا بات ہے مینجر صاحب نے پوچھوایا ہے کہ آج تم اپنی ڈیوٹی پر کیوں نہیں آئے ان سے کہہ دینا کہ آج میری طبیت خراب ہے خبر اس لئے نہیں بھیجوا سکا کیونکہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں تھا اس طرح سے اس ساتھی ویٹر سے اس نے دو چار باتیں اور کی اور اسے ٹال دیا تھوڑی ہی دیر بعد جھمرو آ گیا چمپک کے پاس بیٹھ تھا وہ آبا بولا تھوڑی دیر ہو گئی مجھے کئی چیزوں کا انتظام کرنا تھا اس کے لئے پیسوں کی بھی ضرورت تھی پیسوں کا انتظام بھی کرنا پڑا خیر میں سب کچھ کر آیا ہوں اب تم جلدی سے یہ کپڑے پہن لو کہتے ہوئے اس نے گتے کا ایک ڈبا کھولا اور بستر پر رٹ دیا یہاں دیکھ کر چمپک دنگ رہ گیا کہ اس میں ایک گندہ سا سفید گرتہ ایک گندی سی دھوتی اور انہی سے میچ کرتی ہوئی ایک ٹوپی تھی کئی شنوں تک وہ انہیں دیکھتا رہا پھر بولا یہ کیا ہے گرتہ دھوتی اور ٹوپی ہے انہیں جلدی سے پہن لے آگے کا کام تجھے یہ کپڑے پہن کر ہی کرنا ہے لیکن انہیں پہننے سے کیا ہوگا یہ کپڑے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی کے بدن سے اتار کر لائے ہو بے شک اتار کر ہی لائے ہوں وہ اس لیے کیونکہ تمہیں میں اس وقت گریب لکڑ ہارا بنانا چاہتا ہوں کیا مطلب تمہاری یوجنہ کیا ہے یوجنہ کوئی جیدہ لمبی چھوڑی نہیں ہے تمہیں یہ کپڑے پہن کر لکڑ ہارا بننا ہے تمہارے ہاتھ میں ایک لکڑی کاٹنے والی کلاری ہوگی تم سیدھے وہاں جاؤ گے جہاں تم نے لاش کو چھپا کر رکھا ہے راستے میں تم سے اگر اس بارے میں کوئی بھی پوچھے تو تم کہو گے کہ تم ایک گریب لکڑ ہارے ہو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہو اور شہر کی ٹالو لکڑی کی دکانوں پر بیچ کر اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہو اس لباز اور بہانے کے ساتھ تم بڑی ہی آسانی سے وہاں تک پہنچ جاؤ گے اور تم پر کسی کو کسی طرح کا شک نہیں ہوگا آس پاس کے پیڑوں سے تم محنت کر کے واسطوں میں لکڑیاں کٹو گے جاتے وقت لکڑ ہاروں کی طرح ہی ایک رسی لپٹ لینا اور بہت سی لکڑیاں گھٹی کرنے کے بعد تم ان لکڑیوں کو رسی میں باندھ لوگے اور پھر یہیں تمہیں اپنا مکھے کام کرنا ہے لکڑیوں کے ایک گٹھر کے بیچ میں تمہیں نکچے کی لاش رکھنی ہے اور لکڑیوں کے بیچ میں باندھ کر سر پر رکھنا اور آرام سے چلے آنا دھیان رکھنے کی بات کیولی ہے کہ تمہیں لاش کو گٹھر میں باندھتے وقت کوئی دیکھ نہ لے اور ہر طرف سے لاش لکڑیوں میں اس طرف ہسی ہونی چاہیے کہ ہلکے سے چھیت سے بھی اسے کوئی دیکھ نہیں سکے بس تمہارا کام کیولی اتنا سائی ہوگا یوجنا بزن نہیں آئی یوجنا تو ٹھیک ہے لیکن خود کو لکڑ ہرا بتا کر میں راستے میں ملنے والے لوگوں کو تو دھوکہ دے دوں گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میں ان کپڑوں میں سر پر لکڑیوں کو لیاں لاؤں گا تو عمارت میں رہنے والے وہی لوگ جو مجھے جانتے ہیں کیا سوچیں گے تمہیں بے لکڑیاں لے کر فلیٹ پر نہیں آنا ہے تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ جس وقت تم یہا کام کر رہے ہوں گے میں کیا کھالی رہوں گا اس وقت میں وہ کام کروں گا دوست جو تم نہیں کر پائے ویسے دیکھا جائے تو یہ پیڑ سے لکڑیاں کٹنے کا کام میں نہیں کر سکتا تم گاؤں کے ہو اس لیے یہ کام اس سے بہتر تم کر سکتے ہو جو کام میں کروں گا تم اسے نہیں کر سکتے میں نے سوچ کر کام باتے ہیں تم کیا کروگے پہلے تم یہ بتاؤ کہ سارے کام میں تمہیں کتنی دیر لگے گی مجھے کم سے کم دو گھنٹے تو لگی جائیں گے بلکل ٹھیک اب تم میرا کام سنو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں سے گاندھی نگر کے لیے اسی جنگل سے باہر نکل کر جس میں کی تم نے لاش شپائی ہے ایک پکی سڑک جا رہی ہے ہاں میں نے پکی سڑک دیکھی ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جاتی ہے تم نے وہ سڑک دیکھی ہے اتنا ہی کافی ہے یہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ سڑک گاندھی نگر جاتی ہے جو یہاں سے کیول بیس میل ہے حتی بس سے وہاں تک کا راستہ تیس منٹ کے لگ بک کا ہے اس راستے پر ٹو سیٹر بھی چلتے ہیں جنہیں دو سواریوں سے جیدہ بٹھانے کی اجازت نہیں ہے گاندھی نگر میں لوکل ٹو سیٹر بھی چلتے ہیں یہاں میرا ایک دوست ہے جو پہلے میری ہی طرح گنڈا گردی کرتا تھا لیکن اس نے شادی کر لیا اور تب ہی سے وہ شرافت کی جندگی بسر کر رہا ہے اس کے پاس ایک ٹو سیٹر ہے جسے وہ گاندھی نگر میں لوکل چلا کر اپنے اور پریبار کی جیوی کا کماتا ہے جیسے ہی تم یہاں سے اپنا کام کرنے جنگل کی طرف چاہو گے میں بس یا ٹو سیٹر دارا گاندھی نگر کے لئے روانہ ہو جاؤں گا آدھے گھنٹے میں میں وہاں پہنچ جاؤں گا اپنے ٹو سیٹر والے دوست کو ڈھونڈنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا اس سے مل کر میں کسی بھی بہانے سے اس سے ٹو سیٹر آج کے لئے لے لوں گا جیدہ سے جیدہ اسے دس بیس روپے دینے ہوں گے اس سے ٹو سیٹر لے کر میں ادھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا لیکن اگر گاندھی نگر میں تمہارا بہت دوست نہیں ملا اس بات کی چنتہ تم مت کرو وہاں ملے گا جرور ابھی اس نے اتنا نہیں کمائے کہ بینہ اسکوٹر چلائے وہ شام کی روٹی گھر بنوا سکے وہاں روجی کماتا ہے تب ہی شام کی روٹی بنتی ہے وہاں نشچہ ہی گاندھی نگر میں کسی ٹو سیٹر سٹینٹ پر مجھے مل جائے گا میرے کام کی طرف سے تمہیں چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے میں اکیلا ہی کافی ہوں تم سوچو کہ تمہیں اپنے کام کو کرنے میں دو گھنٹے سے کئی زیادہ سمائے تو نہیں لگے گا میرے خیال سے تو نہیں لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ لگ بھی جائے یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کے کام کی نہیں بلکہ اپنی اپنی چنتہ کرنی چاہیے تو میں اس سارا کام کر کے سڑک تک آنے میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے ودر سے میں لگ بگ دو گھنٹے بعد ہی گاندھی نگر کی اور سے ٹو سیٹر لے کر سڑک پر تمہیں آتا ہوا ملوں گا نوٹ کر لو میرے ٹو سیٹر کا نمبر KWR4638 ہوگا اسکوٹر میں کوئی سواری نہیں ہوگی اگر میں کسی وجہ سے اس وقت تک سڑک پر نہیں پہنچا تم بالکل بیکار کی باتیں کرتے ہو چھمپک اگر تم کام کرنے سے اس طرح ڈرو گے تو کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا میند تو ہمیں کرنی ہوگی سنو تم لکڑیوں کا گھٹر لے کر سڑک پر پہنچ جاؤ گے جہاں بھی تمہیں سڑک پر میل کا پتر دیکھے جس پر لکھا ہو سات اس کا مطلب ہے کہ اس پتر سے ہمارا شہر سات کلومیٹر دور ہے تم میل کے اسی پتر کے پاس میرا انتظار کرو گے وہیں لکڑیوں کا گھٹر ڈال دو گے اور اس پر اس طرح بیٹھ جاؤ گے جیسے تھک گئے ہو تم دو گھنٹے سے چار پانچ منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ جاؤ گے تمہیں اس طرح بیٹھے ہوئے کوئی رہاگیر اگر ٹوکے تو اس سے یہی گئنا کہ تم تھک گئے ہو تھوڑا سا سستا کر پھر چلنے لگو گے لیکن بیچ میں مت بولا پہلے تم سنتے رہو یہ سمجھو کہ یہ میل کا پتر ہم دونوں کے ملنے کا استان ہے اگر تم کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ جاؤ گے تو لکڑیاں وہی ڈال کر میرا انتظار کرو گے اگر تم دس پانچ یا پندرہ منٹ تک کسی کارنٹ سے لیٹ ہو گئے ہو تو میں اسی پتھر کے پاس اپنے ٹو سٹر کو روک کر اس کی مشینہ ری چیک کرنے لگوں گا تاکہ سب یہی سمجھے کہ اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے لیکن یہ دھیان رکھنا کہ تم کسی بھی طرح پندرہ منٹ سے زیادہ لیٹ نہ ہونے پاؤ کیونکہ اس سے زیادہ دیر تک میرا وہاں ٹھہرنا سندھے جنک ہوگا اسی طرح میں بھی زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لیٹ ہو سکتا ہوں ایسے حالات میں تمہیں بھی وہاں پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنے دوں گا ویسے ہم دونوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ٹھیک وقت پر پہنچے کیا؟ مان لیا کہ ہم وہاں مل گئے اس کے بعد کیا؟ تم جیسے ہی مجھے آتا دیکھو یا وہاں انجن ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑا ہوا پاؤ تم یہ جاہر مت کرنا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں ویسے وہاں پر میں اکیلہ ہی آؤں گا لیکن سنبھاوے کی اس سمیں وہاں سے کوئی رہگیر گجر رہا ہو اس لیے تمہیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ چاہے ہم اس وقت بلکل اکیلے ہی کیوں نہ ہو تمہیں مجھ سے اس دھنگ سے بات کرنی ہے شہر تک پہنچا دوں ایک آت بار میں تمہیں لٹڑوں گا مگر تمہیں بالکل ایسے آدمی کا بینہ کرنا ہے جو بہت مجبور ہو اور اسے لکڑیاں شہر تک پہنچانے کے لیے کسی واہن کی سکت جررت ہو اس کے بعد میں تمہیں ٹو سٹر میں لیپٹ دے دوں گا تمہارے یہ کپڑے جو تم نے اس وقت پہنے ہیں میرے پاس ہوں گے چلتے ہوئے ٹو سٹر میں ہی شہر تک تم اپنے اصلی کپڑے پہن لوگے اور میں تمہیں لکڑیوں کے اس گٹھر کے ساتھ شہر کی کسی بھی ٹال پر چھوڑ دوں گا پھر وہاں سے تم وہاں گٹھر کسی مجدور کے سر پر لدوا کر فلیٹ پر لے آگے اسے ایک دو روپیاں مجدوری دے دیں بعد میں میں بھی یہاں پہنچ جاؤں گا اس طرح سے لاش اس فلیٹ پر پہنچ جائے گی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ لکڑیوں کے گٹھر کے بیچوں بیچ میں لاش چھپی ہے لیکن تم ہی ٹو سٹر لکڑیوں صحیح فلیٹ پر کیوں نہیں لے چلوگے اس لیے کہ تمہارے سارے پڑوسی جانتے ہیں کہ میں ٹو سٹر نہیں چلاتا کنتو اگر ٹال پر کسی نے یا اس مجدور نے لکڑیاں فلیٹ تک لائے گا لکڑیوں کے بھی چھپی لاش کی کوئی جھلک دیکھ لی دو اس لیے تو تم سے پہلے کہا تھا کہ لاش کے چاروں اور لکڑیاں اس طرح ہونی چاہیے کہ ہلکی سی بھی چھلک کسی کو نہ مل سکے کیا تمہیں اس طرح سے لاش کو یہاں تک لانے کی یا یوجنا اچھی نہیں لگی چمپک یوجنا تو اچھی ہے جمرو یا صاف ہے کہ تم نے یوجنا سوچنے میں کافی دماغ لگایا ہر بات کو دھیان میں رکھ کر تم نے یوجنا بنائی ہے کنتو پھر بھی خطرے ہیں ہم فس سکتے ہیں کس طرح کے خطرے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو سنبھا ہوئے گی یوجنا کہیں سے ڈھیلی ہو کمجور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوجنا کو بتاتے سامنے کسی خاص خطرے کی طرف میرا دھیان نہ گیا ہو اور تمہیں یاد آ رہا ہو تم اگر اس طرف میرا دھیان آخشت کر رہا ہو تو سنبھا ہوئے کہ اس کمجور جگہ کو بھی ہم ویچار ویمش سے کس لیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس وقت میں یہ کپڑے پہن کر کلاری ہاتھ میں لے کر سے بہتر سوچ پا رہا ہے یہاں اٹھ پٹھی بات تمہیں یوجنا سناتے وقت میں نے پہلے کہی تھی اور یہ کہنے کا میرا کارن یہی تھا کہ تم یوجنا کے اس کمجور پوائنٹ کو پکڑ پاتے ہو یا نہیں مجھے خوشی ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک طرح سے سوچ پا رہا ہے اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کپڑے تمہیں یہاں نہیں پہننے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے ساتھ کوئی کلاری بھی نہیں لائیا ہوں دراصل تم یہاں سے تو انہی کپڑوں میں نکلو گے یہ کپڑے جو میں اس ڈبے میں لائیا ہوں اسی طرح ڈبے میں بند کر کے میں لے جاؤں گا یاد کرو تمہارے راستے سے اس نالے کا پول پڑے گا جس میں کی تم نے فاروہ فکا تھا میں تم سے دس منٹ پہلے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا اور تمہیں نالے کے اسی پول کے نیچے ملوں گا تمہاری جانکاری کے لئے میں تمہیں بتا دوں کہ میں نالے کے پول کے نیچے ہوایا ہوں اور کلاری وہیں رکھی ہے تم میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ ہوگے تمہارے پول کے نیچے پہنچتے ہی میں پول کے اوپر آ جاؤں گا تاکہ اچھانک کوئی ادھر نکل آئے تو اس پر نجر رکھ سکوں تم آرام سے پول کے نیچے اپنے کپڑے بدل لینا اپنے یہ کپڑے جو تمہیں اس وقت پہنے ہیں اسی ڈبے میں رکھ دینا جو تمہیں گھنٹے دو گھنٹے بار ٹو سیٹر میں پھر پہننے ہوں گے اس طرح سے تم پول کے نیچے سے پوری طرح لکڑھارے بن کر بینا مجھ سے کچھ بولے اپنے منجل کی طرف روانہ ہو جاؤ گے میں تمہارے کپڑوں کا ڈبا لے کر اپنی منجل کی طرف میرا خیال ہے کہ اس نالے سے آگے تمہارے کسی بھی جاننے والے کی ملنے کی سنبھاونا نہیں ہے ہاں وہاں سے آگے تو کوئی مجھے جانتا نہیں اب اس بارے میں کوئی پریشانی یہ سمجھ چاہتا تم نے حل کر دی ایک سمجھ چاہتا میرے دماغ میں اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لکڑیوں کے بیچ لاش رکھتے وقت مجھے کسی نے راستے میں دیکھ لیا اتوہ تمہیں کسی کارنٹ سے ٹو سیٹر نہیں مل سکا یہ سب ایسی پریشانیاں چمپک جن سے قبل وقت پر ہی نپٹا جا سکتا ہے قانون سے بچنے کے لئے ہمیں تھوڑے بہت خطرے تو اٹھانے ہی ہوں گے یہ تو ہے نہیں کہ ہم بینہ کسی طرح کا جوکم اٹھائے ہی اتنا بڑا کام کر سکے جمبرو کی بات ٹھیک ہی تھی جب خطرے کا کام تھا تو جوکم اٹھانا ہی تھا باقی نیسندے جمبرو کی یوجنہ بہت سردر تھی پر یوجنہ بنانا الگ بات ہے اور اسے کارینویت کرنا الگ چمپک نالے کے پل کے نیچے اپنے کپڑے بدل رہا تھا جمبرو پل کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا چمپک کے دل میں عجیب سی گڑ گڑا ہٹ سی ہو رہی تھی سارے کپڑے بدلنے کے بعد اس نے اپنی پینٹ اور شرٹ گتے کی ڈبے میں رکھی اور کلہاڑی کندے پر رکھ کر وہاں کسی لکڑ ہارے کی بھاندھی ہی پل سے باہر آ گیا پل کے اوپر چہل قدمی کرتے ہوئے جمبرو کے اترکت دور دور تک کوئی نہیں تھا باوجود اس کے چمپک اس سے کچھ نہیں بولا اب وہ دھڑکتے دل سے اس جنگل کی طرف روانہ ہو رہا تھا جتر وہ لاش فیک کر آیا تھا ایک بار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جمبرو اس سمیں پل کے نیچے اتر رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ جمبرو گتے کی ڈبے میں بند اس کے کپڑے لینے جا رہا ہے جو اب اسے دو سٹر میں ہی ملیں گے ادھر سے دھیان ہٹا کر وہ جنگل کی اور بڑا وہاں اس وقت اسی پگڈنڈی سے گجر رہا تھا جس پر سے ہوتا ہوا وہاں رات میں لاش کو جنگل میں ڈال کر آیا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں طرف کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا وہاں دھڑکتے دل سے آگے بڑھتا رہا بینا کسی پریشانی کے وہاں جھاڑیوں اور پیڑوں سے گھرے اس اسطحان تک پہنچ گیا جہاں اس نے لاش فکی تھی یہاں علاقہ ان کھیتوں سے کافی دور تھا جن میں کسان کام کر رہے تھے اس علاقے کے اسپاس اسے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں اس جگہ پہنچا جہاں اس نے لاش ٹالی تھی دونوں لاشیں بھائیں تھی یہاں دیکھ کر اس نے عجیب سی شانتیہ نبو کی اور ساتھ ہی لاشوں پر نجر پڑتے ہی اس کے دل کی دھرکنیں بڑھ گئی تھی نکی اور کتے کی لاشوں کے گھاؤں پر چینٹے چپٹے ہوئے تھے وہ اپنی شمتہ نوسار ان لاشوں کا گوشت نوچ رہے تھے یہاں دیکھ کر چمپک کے دل میں عجیب سی ہو کٹی اسے لگا اسے جیسے اپکائی آنے والی ہے کنتو اس نے خود کو سنبھالا اور لاشوں پر سنجرہ ٹالی چمپک کے پاس سمیں کم تھا اب اسے کام پر لگ جانا تھا اور وہاں کام پر لگ گیا سب سے پہلے اس نے ادھر ادھر کی جھاڑیاں کٹنا شروع کی پندرہ منٹ میں اتنی جھاڑیاں کٹ لی کہ انہیں لاشوں کے اوپر ڈال کر وہاں اچھی طرح سے ڈھک سکے اس نے اپنا یہ کام ختم کر لیا اب اس نے لاشوں کے اوپر جھاڑیاں اس طرح ڈال دی تھی کہ وہاں بینہ جھاڑیاں ہٹائے چمک نہیں سکتی تھی اب اسے یہ نرنے کرنا تھا کہ کس پیڑ سے لکڑیاں کٹے پیڑوں کے جھرونٹ میں ایک پیڑ جامون کا بھی تھا اس نے جامون کی لکڑیوں کو ہی کٹنے کا نشجہ کیا جامون کے پیڑ پر ان دنوں جامون لگنے کا کوئی پرشت ہی نہیں تھا جامون گرمیوں میں لگا کرتے ہیں پیڑوں پر چڑنا تو اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں تھا وہاں آرام سے پیڑ پر چڑ گیا اور لکڑیاں کٹنے میں جھٹ گیا وہاں ایسی لکڑیاں کٹ رہا تھا جو ادھکانٹ سیدھی ہو تاکہ ان کے گٹھر کے بیچ میں لاشیں آسانی سے چھپ سکے ابھی اسے لکڑیاں کٹتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گجرا تھا کہ وہاں کانپ گیا دیکھا کچھ بکریاں اسی طرف آ رہی تھی ان کے ساتھ تین چرباہیں بھی تھے یہاں دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تینوں چرباہیں بکریوں کو ادھر ہی لا رہے تھے اس کے دل میں آیا اگر ان میں سے کسی نے لاش دیکھ لی اگر کوئی بکری لاش تک پہنچ گئی چرباہوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا ان میں سے ایک اس کے قریب آیا اور بولا ارے کون ہے تو یہاں کیا کر رہے میں لکڑا ہا رہا ہوں بھئی لکڑیاں کٹ کر شہر میں بیشتا ہوں لیکن آج سے پہلے تھا تجھے یہاں کبھی نہیں دیکھا یہاں تو ہم روج بکریوں چرانے آتے ہیں میں گریب آدمی ہوں بھئی آج تھوڑی سی لکڑیاں مجھے بھی کٹنے دو اوے نیچے اتر کیا سالہ لات صاحب کی درہ میں سے بات کر رہا ہے چمپک کے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے اسے یہاں ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ لوگ اسے یہاں سے بھگانا دیں وہاں کافی تیجی سے پیڑ سے نیچے اتر کر آیا ان کے پاس پہنچتے پہنچتے اس نے اپنی صورت کافی رونی بنا لی تھی کلہاڑی اس نے جامون کے پیڑ کے نیچے رکھ دی اور ہاتھ چھوڑ کر اس چربائے کے پاس پہنچ کر بولا جو حکم ہو بھئیہ وہی کروں آج ادھر پہلی باری آیا ہوں یہاں ہماری بکریہ چرتی ہے کہیں اور جا کر اپنا کام کر اس کے اس آدھش پر تو چمپک پوری طرح گھبرا گیا میں بہت گریب آدمی ہوں بھئیہ مجھے بھی تھوڑی سی لکریہ کاٹ لینے دو آبے چل تیرے جیسے بہت گریب دیکھیں یہ ہمارا علاقہ ہے اس بار اس نے ایسا مو بنایا جیسے اگر انہوں نے اسے یہاں سے ہٹایا تو وہ مری جائے گا بھئیہ میرا ایک سال کا رڑکہ بہت بیمار ہے گھر میں کھانے کا ایک بھی دانہ نہیں ہے بچے کی دوا بھی لانی ہے میں جلدی سے لکریہ بیچ کر اس کی دوا لے آنگا بھئیہ بس ایک گھنٹے تک مجھے لکریہ کاٹنے دو میں تمہیں دوائی دوں گا میرا بچہ تمہیں دوائی دے گا یہ کہتے ہوئے اس نے چربائی کی پیر پکڑ لیا ارے کاٹنے دے بیچارے کو کوئی مصیبت کا مارا لگتا ہے دوسرا چربائی شاید کچھ بھاوکتا اچھا ٹھیک ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ہم تجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے اور ہاں لکریہ اس طرح سے کٹنا کہ اس میں کچھ پتے بھی ہوں جن سے ہماری بکریہ کھا سکے اس کی اس بات پر اس کا ہنترمن کھا پھٹا اس کا مطلب تو یہ تھا کہ بکریہ اور یہ چربائی اس پیڑ کے اسپاس ہی رہیں گے پھر بھلا وہ لکریوں کے گٹھر میں لاش کیسے چھپا سکے گا مگر وہ بولا کچھ نہیں ان کی اس بات کا برد کرنے اتھوہ ان سے یہ کہنے کا کہ وہ کہیں اور بکریہ چار رہے لیں مطلب تھا کہ وہ اسے ہی وہاں سے بھگا دیں گے اس نے بھائی بید دل سے ان کی اس شرط کو سکار کر لیا اس طرح سے انہوں نے اسے لکریہ کٹنے کی اچارت دی چمپک پنا پیڑ پر چڑا اور چروائے اس جگہ سے دور جانے لگے انہیں جاتا دیکھ کر اس کے دل کو ہلکی سی رات ملی وہاں بھگوان سے دعا کر رہا تھا کہ ایک والے یہاں سے کہیں دور چلے جائے ان سے باتیں کرنے میں اس کا کافی سمائے خراب ہو گیا تھا اب اسے لکریہ کٹنے کا کام اور بھی تیجی سے کرنا تھا کلاری ہاتھ میں لے کر وہ پھر سے پیڑ پر چڑا تھا اس نے دیکھا کہ وہ تینوں چروائے پیڑوں کے جھرمٹ سے تھوڑی دور دھوپ میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور کچھی مٹی میں چوپڑ بنا کر کھیلنے لگے ان کی بکریاں اتھر ادھر چر رہی تھی تینوں میں سے اب کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا اس نے جلدی جلدی کئی ایسی پتلی پتلی ڈالیا کٹ ڈالی جن میں پتوں کی بھرمار تھی یہ ڈالیا کٹ کر اس نے ایسی جگہ ڈالی جہاں سے لاشے کافی دور تھی انہیں دیکھتے ہی بکریاں ان پر چھپٹ پڑی اب وہ اپنی موٹی ڈالے کٹنے میں چھٹ گیا تھا جس چروائے نے اس سے اکڑ کر بات کی تھی اس نے ڈالیاں چرتی بکریاں دیکھی اور اس طرح مسکرا دیا مانو اس نے اسے تھگ لیا ہو اب چھمپک کے ہاتھ پوری تیجی سے لکٹیاں کٹنے میں جھٹ گئے تھے اس کے پاس وقت کم تھا اور اس کا پریاس یہ بھی تھا کہ ان گالوں کے کھیل کے بیچ میں ہی لکٹیوں کے بیچ میں لاش باندھے اسے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اپنے کھیل کو اس کے کام پورا کرنے سے پہلے بند کر دیا تو اس کا کام کٹن ہو جائے گا کلہاڑی کا وار کرتے کرتے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے ایسی سردی میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا مگر کھیت میں کام کرنے کے قارن اسے شاریرک محنت کا انبہب تھا وہاں جھٹا رہا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کنتو ان کی چنتہ کیے بغیر وہاں لگا رہا جو ڈالیا اس نے بکریوں کے لئے ڈالی تھی وہ ختم ہوئی تھی تو کچھ دیر تک وہ ٹک ٹکی باندھیں اسے دیکھتی رہی پھر ادھر ادھر چڑھنے لگی اس وقت اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا جب ایک بکری چڑھتی ہوئی لاشوں کے نکٹ پہنچ گئی اس نے فوراں دو تین پتلی پتلی پتوں والی ڈالیاں کٹی اور کنہ والی ڈال دی جہاں پہلے ڈالی تھی انیو بکریوں کے ساتھ ساتھ وہاں بکری بھی دوڑ کر ڈالی کے پاس پہنچ گئی اور ایک ساتھ کئی بکریوں پتے کھانے لگی اس طرح سے اب وہ بڑی فورتی سے ایک ساتھ دو کام کر رہا تھا جب بھی بکریوں کے پتے ختم ہو جاتے وہاں پتوں کی ڈالی کٹ کر ادھر فیک دیتا پھر اپنے کام میں جھٹ جاتا عجیب سی استیتی کے ساتھ وہاں اپنا کام کر رہا تھا پس اسی مصیبت میں فسے ہوئے اس نے اپنا کام پورا کر لیا کینٹو اسی کام میں اسے سوا دو گھنٹے لگ چکے تھے ابھی اسے لکڑیوں کے بیچ میں لاش رکھ کر سڑک تک بھی پہنچنا تھا یہاں سے سڑک تک کا راستہ کسی بھی طرح بیس منٹ سے کم نہیں تھا کل ملا کر ابھی سارا کام ایک یا پون گھنٹے کا آر تھا پلاننگ کی ٹائمنگ بلکل غلط ہو گئی تھی لیکن اس میں بھلا وہاں کر ہی کیا سکتا تھا اگر وہ سمائے کا کھیال کرتا تو چروہوں سے بچ نہیں سکتا تھا سوا دو گھنٹے میں وہ اتنی لکڑیاں کٹ چکا تھا کہ لاش کو ان کے بیچ میں بڑی آسانی سے چھپا سکتا تھا پتوں کی کافی ڈالیاں کٹ کر چمپک نے اس طرف ڈال دی تھی بکریاں پتے کھانے میں ویست تھی چروہوں کو چوپڑ کھیلنے میں یہاں بھی دھیان نہیں رہا تھا کہ ان کا اسے دیا ہوا ٹائم کب کا ختم ہو چکا ہے چمپک جلدی جلدی پیڑ سے اتر کر نیچے آیا اپنی کمر میں فسی رسی کھولی اور اسے جمین پر بچھا کر اس کے اوپر ایک لائن میں لکڑیاں رکھنے لگا اس نے لکڑیوں کی تین تہیں رسی پر رکھ لی اس کی کٹی ہوئی لکڑیوں کی لمبائی ایک بکتی کے برابر تو تھی ہی اب اسے لکڑیوں کے اوپر لاش رکھنی تھی وہاں اپنا یہ سارا کام جھانیوں سے ڈھکی لاشوں کے پاس بیٹھا ہی کر رہا تھا وہاں سے وہ تین گوالے جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے چوپڑ کھیل رہے تھے نہیں چمک رہے تھے جھانیوں اور پیڑوں کی جڑے اس کے اور ان کے بیچ آڑ بنی ہوئی تھی بکریوں نے پتے ختم کر لیے تھے اور اب وہ اس کی طرف سیمٹ آئی تھی بکریوں چمپک کو دیکھ رہی تھی اور اسے بکریوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا پرنتو اس نے ان کی پروانہ کی اور جلدی جلدی لاشوں کے اوپر پڑی جھاڑیاں ہنٹھانے لگا لاشوں پر نجر پڑتے ہی اس نے اپنے چاروں طرف دکھا بکریوں کے سوائے کوئی نہیں تھا چمپک نے کھاپتے ہاتھ سے نکی کی لاش کی طرف ہاتھ پڑھائے جب اس نے اسے چھوا تو اسے محسوس ہوا کی لاش پوری طرح تھنڈی اور اکڑی ہوئی تھی اس میں سے ابھی بدبو نہیں اٹھی تھی چیٹے لاش پر اب بھی ادھر ادھر منڈرہ رہے تھے وہاں اس وقت کی اپنی گھبرہت کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا مگر کسی طرح اس نے نکی کی لاش ہاتھوں میں اٹھا لی حالانکہ لاش بلکل بھی بھاری نہیں تھی پرنتو پریسچتی وش نکی کی وہاں ہلکی فلکی لاش بہت بھاری لگی چمپک نے جلدی سے اٹھا کر اسے لکڑیوں کے اوپر ڈال دیا اسی وقت ایک بکری میمیاں اٹھی چمپک بری طرح دہل اٹھا سارا ماتھا پسینے سے بھر گیا ایک بار اس نے پلٹ کر بکریوں کی طرف دیکھا وہے بے جبان بکریوں اسے خطرناک کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی گھبرا کر اس نے جلدی جلدی لکڑیا لاش کے اوپر رکھنی شروع کر دی لاش کے پیر اس نے موڑ دیئے تھے وہاں بڑی تیجی سے لکڑیوں سے لاش کو ڈھاک رہا تھا بینہ کسی طرح کی ارچن کے اس نے لاش کے اوپر بھی لکڑیوں کی تین تہہ لگا دی کافتے اور پسینے سے بھرے جسم سے اس نے دونوں طرف کی رسیاں پکڑی اور لکڑیوں کے گھٹھر کو اس میں باننے لگا جب گھٹھر بندھا تو اس نے گول صورت لے لی پندرہ منٹ میں ہی اس نے لکڑیوں کا گھٹھر تیار کر لیا اب وہاں یہ جانچ کر رہا تھا کہ کسی جگہ سے گھٹھر کے باہر سے لاش چمک تو نہیں رہی ہے اس نے وہ چھوٹی چھوٹی ڈالیاں جو بکریوں کے لیے ڈالی تھی حالانکہ لاش چمک نہیں رہی تھی کنتو لکڑیوں کے گیپس میں اس نے وہ پتلی پتلی ڈالے فسادی کتے کی لاش کے اوپر اس نے پناہ جھاڑیا ڈال دی کیول بے جبان بکریوں نے اس کی ساری حرکتیں دیکھی تھی اس کی نجر میں اب یہاں کا کام قتم ہو چکا تھا اب سمجھ جادہ ہو چکا تھا اسے اب اس گھٹھر کو اپنے سیر پر رکھ کر جلدی سے جلدی سڑک تک پہنچنا تھا گھٹھر کافی بڑا تھا اور اس نے اٹھا کر اپنے سیر پر رکھنا تھا پرنتو اس وقت اس کی حالت بہت عجیب ہو گئی جب گھٹھر کیول ہل کر رہ گیا کن تو اٹھا نہیں گھٹھر اتنا بھاری تھا کہ اس کے لیے اسے اٹھا کر اپنے سیر پر رکھنا اسمباب ہو گیا یہاں پتہ لگتے ہی اس کے دل میں عجیب سی بیچینی ہو گئی اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے کام کرتے سمجھ اس نے نہیں سوچا تھا کہ گھٹھر اتنا بھاری ہو جائے گا اس وقت تو کیول اتنا ہی خیال رکھا تھا کہ لکڑیوں کے بیچ میں سے لاش اس دھنگ سے چھپ جانی چاہیے کہ وہاں چمکے نہیں اسی پریاس میں گھٹھر کتنا بھاری ہو جائے گا اس کا پتہ اسے اب لگا وہاں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس گھٹھر کو کس طرح اپنے سر پر رکھے ارے کیا سوچے ہے تو اسی سمجھے اس آواز نے اسے چکایا اب جاتا کیوں نہ ہے بری طرح چوک کر اس نے پیچھے دیکھا وہاں تینوں چروہے کھڑے ہوئے تھے بھئیہ اسے اٹھوا کر میرے سر پر رکھوا دو اسے اور کچھ نہیں سجا تو یہ کہہ دیا اب جب اتنی نہیں لے جا سکتا تو اتنی کاتی ہی کیوں کہتا ہوا چروہا گھٹھر کی طرف پڑا اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے انہیں اس طرف پڑھتا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیج ہو گئی مگر اب اسے ان حالاتوں کا مقابلہ تو کرنا ہی تھا مجھے پیسو کی بہت جرورت ہے بھئیہ چمپک نے کہا اس طرح سے انہوں نے مل کر لکڑیوں کا گھٹھر چمپک کے سر پر رکھ دیا اور چمپک انہیں دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چل پڑا اپنی کلہاری کو بھی اس نے لکڑیوں کے گھٹھر میں پاند رکھا تھا گھٹھر اس نے اس دھنگ سے باندھا تھا کہ لاش کی ہلکی سی بھی جھلک گھٹھر کے باہر سے کسی کو بھی نہیں مل سکتی تھی نشچت اسطحان پر پہنچتے پہنچتے اس کی گردن بری طرح دکھنے لگی تھی کنٹو کسی طرح وہاں وہاں پہنچی گیا وہاں وہاں ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچا تھا یعنی پلاننگ ٹائمنگ سے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ چمپک نے میل کے اس پتھر کے پاس گھٹھر ڈال دیا جس پر ساتھ لکھا تھا گھٹھر کے اوپر ہی بیٹھ کر وہاں اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں پر کابو پانے کی کوشش کرتا رہا اس کی نظر گاندھی نگر کی طرف سے آنے والے وہانوں کی طرف تھی وہاں سوچ رہا تھا کہ وہاں ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے کیا اس بیچ جھمرو ٹو سیٹر لے کر نکل گیا ہوگا اگر وہاں نکل گیا ہوگا تو بہت مصیبت ہو جائے گی وہاں بھگوان سے دعا کر رہا تھا کہ جھمرو بھی کسی کارن سے لیٹ ہو گیا ہو مگر اگر وہاں نکل گیا ہوگا تو تو کیا ہوگا اس کے دماغ میں عجیب سی اتل پتل تھی اسی گھبرہت کے ساتھ وہاں گاندھی نگر کی طرف جانے والی سڑک پر دیکھ رہا تھا دھڑکتے دل سے انتظار کرتے کرتے اسے بیس منٹ گجر گئے تو اس کی حالت بڑی عجیب ہونے لگی اب اسے یہ وشواس ہوتا جا رہا تھا کہ جھمرو ٹھیک سمائے پر نکل گیا ہے اور اب وہاں نہیں آئے گا یہاں اس گھتھر کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کئی رہاگیروں نے اسے عجیب سی نجروں سے دیکھا تھا اور اس وقت وہاں کعب جاتا تھا اس کا من کر رہا تھا کہ لکڑیوں کا گھتھر یہی چھوڑ کر وہاں یہاں سے بھاگ جائے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گھتھر کا اب ہو کیا تو سیٹر کے بینا یہاں سے کیسے جائے گا اس کا دل و دماغ انہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا کنٹو آنکھیں گاندھی نگر کی اور جانے والی سڑک پر ٹکی ہوئی تھی اس شن اس کا دل پوری طرح سے دھڑک اٹھا اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہاں جو کچھ دیکھ رہا ہے وہاں پلکل ٹھیک ہے اس نے دیکھا سامنے سے ایک ٹو سیٹر آ رہا تھا اس کا نمبر تھا KWR4638 چمپک کو اچھی طرح سے یاد تھا جمرو نے اسے اپنے ٹو سیٹر کا یہی نمبر بتایا تھا وہاں کھڑا ہو گیا اس بیچ ٹو سیٹر اور قریب آ چکا تھا چمپک نے دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر جمرو ہی بیٹھا تھا ایک دم اتاولہ سا ہو کر وہاں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا اور ٹو سیٹر کو رکنے کا سنکیت کرنے لگا جمرو نے اس سے تھوڑی دور سے ہی بریک لگانے شروع کر دیئے اور ٹو سیٹر اس کے قریب آتا آتا رک گیا چمپک ابھی کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ وہاں بری طرح سے گھبرا گیا کیونکہ ٹو سیٹر کی پچھلی سیٹ پر ایک پولیس والا بیٹھا تھا اس پر نجر پڑتے ہی چمپک کا دماغ بڑی بری طرح سے گھوم گیا جمرو نے تو کہا تھا کہ اس کے ٹو سیٹر میں کوئی سواری نہیں ہوگی کنٹو وہاں سواری ہی نہیں ایک پولیس والا بیٹھا تھا اسے ٹو سیٹر میں دیکھ کر تو وہاں خود کو ہوش میں نہیں رکھ سکا چمپک نے دیکھا جمرو کا چہرہ بھی حلدی کی مانند پیلا پڑا ہوا تھا جس نے یہاں پلان بنایا تھا اس وقت اس کے چہرے پر بھی گھبراہت تھی پیچھے بیٹھا پولیس والا جلدی ہوئی سی نگاہوں سے چمپک کو گھور رہا تھا اس کی ٹانگیں کافنے لگی حلق سوکھ گیا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی وہاں اپنے آپ پر کابو نہیں کر پا رہا تھا اور شاید اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر گھبراہت کے بھاو دیکھ کر پولیس والا کچھ انمان لگاتا جمرو والا کیا بات ہے کیوں روکتا ہے صاحب چمپک کو اپنی آواز ایسے لگی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو صاحب میری مدد کر دو ابے کیا ہے بھکتا کیوں نہیں جھنجلہ اسے سور میں جمرو نے کہا صاحب میرے کچھ لکڑیاں ہیں وہ مجھ سے اٹھ نہیں رہی ہے چمپک نے کہا میں گریب لکڑ ہارا ہوں لکڑیاں بیچ کر بچوں کا پیٹ پالتا ہوں صاحب مجھے اور میری لکڑیوں کو آپ کسی طرح ٹال تک پہنچا دے میں آپ کو دور سے